اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم غارے تور کی طرف جا رہے ہیں جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی انصافت پر ہم غارے تور پہن چکے اب یہ تقریباً پانچ سے پچپن سو فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اب ہم آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے جوڑے رہیے گا ہمارے ساتھ الحمدللہ الحمدلہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے تقریباً ہم پہن چکے ہیں کچھ ہی فاصلہ باقی ہے اور ادھر سے آپ مکہ مکرمہ کا منظر دیکھیں گے کتنا حسین ہے اور آپ سے ایک مزے کی بات یہ کرنی تھی کہ جس دن حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس دن پیر تھا اور الحمدللہ الحمدللہ آج بھی پیر ہے اور حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے ہجرت فرمائی ہمارا ہوتل بھی اس سے تقریباً تقریباً پچیس سے تیس قدم پر واقع ہے اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے بھی وہی سے اپنا سفر شروع کیا جہاں سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اغلے دن یعنی کل مدینہ شریف ہی جانا ہے سبحان اللہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرما کر مدینہ شریف ہی گئے اور الحمدللہ ہم نے بھی کل مدینہ شریف جانا ہے سبحان اللہ یہ سب ایک قسمت کی بات ہے موسیقی 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 یہ وہ کبوتر ہیں جو اس کبوتری کی نسل سے ہیں جس نے اغار سور پر انڈے دے دیئے موسیقی 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 اور ادھر ہمیں ایک اور چیز نظر آئی ہے وہ میں آپ کو بھی دکھا دوں سامنے دیکھیں یہ غار سور ہے سامنے اور بالکل سامنے کیر کا نام مہلے سے لیکم اور ادھر سے ادھر بھی دی اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں جب ہم آرہے تھے تب تو بالکل اندیرہ تھا اب ہم جا رہے ہیں تو بالکل روشنی ہو چکی ہے ہم جہاں سے نکلے جس مقام سے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم احسارانہ بتایا چکا ہوں رہات کے مناظر بھی آپ نے دیکھے تھے اور اب دین کے بھی دیکھیں بہر گیا رہے بھی آپ نے دیکھیں иях دیکھیں یہ راستے میں پھر وہی قبوتر ہیں تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کی مصافت کے بعد مغالس ہوت سے نیچے آ چکے ہیں تو اب ہم اپنے بھی لوگ کا یہاں پر یہ اینڈ کرتے ہیں سب دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کو اپنا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ